موسیقی السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا یسلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن یتع اللہ ورسوله فقد فاز فوزا عظیما ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقه قولی اللہم منفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین محترم ناظرین علم وعمل کے موضوع پر آپ کی خدمت میں دروس پیش کیے جاتے رہے ہیں اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے جو مضمون ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اس کا خلاصہ مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے دلائل آپ کے سامنے پیش کی جا چکے ہیں قرآن و سنت کی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہیں مثالوں کے ذریعے سے ہم نے اس موضوع کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے لیکن آئیے بڑے ہی اختصار کے ساتھ اس مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں علم وعمل کو خلاصے کے طور پر ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام ہم تمام کو علم حاصل کرنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیف فرمائے آمین ہم نے شروع کیا تھا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والا الظالین سے اہدنا الصراط المستقیم ہم نماز میں کھڑے ہیں اور دعا کر رہے ہیں صراط مستقیم پر ہم کو چلا صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تُو نے انعم کیا ہے غیر المغضوب علیہم والا الظالین المغضوب سے مراد وہ لوگ جن پر اللہ تبارک و تعالی کا غزب نازل ہوا الظالین الظالین سے مراد وہ لوگ ہیں جو گمراہوے سوال یہ ہے کہ المغضوب کون ہیں اور الظالین کون ہیں المغضوب سے مراد وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی کا غزب نازل ہوا یہودی جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے دیئے ہوئے علم پر عمل نہیں کیا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کے غزب اس کی لانت اور پھٹکار کے شکار ہوئے اور الظالین سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو نصارہ یعیسائی کہا جاتا ہے جنہوں نے عمل تو کیا لیکن ان کا عمل علم کی بنیاد پر نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو گمراہ کر دیا سرسری طور پر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہودیوں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے غزب کا شکار تو کیا اور ان پر کون کون سے عذابات نازل ہوئے قرآن کریم کے ذریعے سے یہ باتیں پیش کی جا چکی ہیں لیکن سرسری طور پر وہ باتیں پیش کرتے چلیں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آراف سورہ نمبر سات آیت نمبر 133 میں ارشاد فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الْتُوفَانِ سب سے پہلا عذاب ہم نے ان کے اوپر توفان بھیجا دوسرا عذاب والجراد ٹڈیوں کا عذاب اور تیسرے والقمل جون کا عذاب اور چوتے والضفادع مینڈک کا عذاب اور پانچویں والدم خون کا عذاب اللہ تبارک و تعالی نے یہ پانچ عذابات قرآن کریم کے ایک آیت کے ذریعے سے ثابت ہو رہی ہیں اور دو عذابات ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا سورہ مائدہ میں اللہ تعالی نے فرمایا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرُ ہم نے ان کی شکل و صورتوں کو بندر اور سور کے بنا دیا یہ چھٹا اور ساتویں عذاب ہے ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ذلت اور مسکنت کا عذاب اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر نازل کیا یہ کل نو عذابات ہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا وہ شکار ہوئے اللہ تعالی کا غضب ان کے اوپر آیا اللہ کے عذابات ان کے اوپر آئے اللہ تعالی کی لعنت ان کے اوپر نازل ہوئی کیوں؟ کہ ان کے پاس علم تھا عمل نہیں تھا جو قوم جو لوگ جس بستی والے علم ہونے کے باوجود عمل نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر بھی عذابات کو نازل کر سکتا ہے اور قرآن کریم کا وہ مقام بھی ہم نے پیش کیا تھا آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انام سورہ نمبر چھے آیت نمبر پینسٹھ میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہارے سروں کے اوپر سے عذاب کو نازل کر سکتا ہے اور اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہارے پیروں کے نیچے سے بھی عذابات کو ظاہر کر سکتا ہے درمیانی عذاب ہے اور وہ ہے خانہ جنگی آپس میں گروہ بننا آپس میں لڑائی اور جھگڑا کرنا اور آج مسلمان غالباً ایسے معلوم ہوتا ہے یہ تیسرے عذاب کا شکار ہو چکے ہیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہودیوں پر اللہ کا غضب اس لئے نازل ہوا کیونکہ یہودی علم والے تھے عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کے عذابات ان کے اوپر آئے سوال یہ ہے کہ ہم کون ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے علم حاصل کر لیا ہے ہم سوال آپ سے کریں گے کہ عمل کب کریں گے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے اس علم پر عمل کرنے والے بنے سکے کا دوسرا رخ ہے اور وہ ہے اضالین اضالین سے مراد نصارہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کیا وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس عمل تو تھا لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے یا اپنے عمل کو علم کی قسوٹی پر نہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ کر دیا وجہ کیا تھی ایک تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعلق سے تسلیس کا عقیدہ اپنے طرف سے گھڑ لیا یہ گمراہی نہیں ہے تو اور کیا ہے انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ تین میں کا ایک ہے اللہ تعالیٰ تین میں کا تیسرا ہے اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ایک ہے اللہ تعالیٰ اور دوسرے ہے اللہ کی بیوی مریم اور تیسرے ہے اللہ تعالیٰ کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک یہ کہتے ہوئے بھی ہم کو افسوس ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات میں ایسے عقیدیں گھڑ لیے اور انہی عقائد کو گھڑ لینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ کر دیا اور آخیر میں یہ بات بھی پیش کی گئی تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے غلط عقائد کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر گمراہی آ رہی ہو علم پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ عذابات اور عمل کر رہے ہیں لیکن علم نہ ہونے کا نتیجہ گمراہی تو معلوم کیا ہوا جتنا آپ کے پاس علم ہے عمل کرتے رہیے اور جتنا عمل آپ کر رہے ہیں اس کو علم کی قسوٹی پر رکھئے پھر اس کے بعد عمل کرتے رہیے لیکن جو لوگ علم پر عمل نہیں کرتے اور عمل کو علم کی قسوٹی پر نہیں رکھتے ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے ساتھ کیا ہے پھر اس کے بعد آپ کے سامنے علم کی دو قسمیں پیش کی گئی ایک ہے علم نافع اور دوسرے ہے علم غیر نافع علم نافع یعنی ایسا علم جو نفع بخش ہو جس کا فائدہ ہی فائدہ ہو علم نافع سے مراد قرآن و حدیث کا علم ہے علم نافع سے مراد شریعت کا علم ہے اور یہ علم جب ہم سیکھیں گے تو یہ علم دنیا میں کام آئے گا یہ علم قبر میں کام آئے گا اور یہی علم آخرت میں بھی کام آئے گا اور علم غیر نافع سے مراد یہ ہے کہ ایسا علم جس کا کوئی فائدہ نہ ہو ہاں ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اس کا تھوڑا بہت فائدہ ہو مال و دولت مل جائے ایک مقام اور مرتبہ مل جائے لیکن نہ وہ قبر میں کام آنے والا علم ہے نہ وہ آخرت میں حشر میں کام آنے والا علم ہے خود اللہ کی نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے اللہم انی اسألوک علم نافع ورزقا طیبا وعمل متقبلا اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا بھی ثابت ہے اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما معلوم کیا ہوا اس طریقے سے علم نافع کو حاصل کرنا فائدہ مند ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے علم نافع حاصل کرنے کے لئے دعا کیا کرتے تھے علم غیر نافع کونسا ہے ایسا علم جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم نافع کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں اور اس کے علاوہ دوسری چیز ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی عمل کے تعلق سے عمل کی بھی دو قسمیں ہیں ایک ہے عمل خالص اور دوسرے ہے عمل غیر خالص عمل خالص کا مطلب یہ ہے کہ پیور اللہ تبارک و تعالی کے لئے عبادت کی جائے یعنی اللہ تبارک و تعالی کے لئے عمل ہونا چاہیے عمل غیر خالص کا مطلب یہ ہے کہ ایسا عمل جس میں پیورٹی نہ ہو جس میں اخلاص نہ ہو خالص اللہ تبارک و تعالی کے لئے نہ ہو بلکہ اس کے اندر شرک کی آمیزش ہو وہ لوگوں کے دکھلانے کے لئے ہو لوگوں کو بتلانے کے لئے ہو تو ایسے جو ہے عمل کی اللہ تبارک و تعالی کے پاس کوئی وقاعت نہیں ہے کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے عمل کے تعلق سے آپ کے سامنے تین چیزیں رکھی گئی تھی کہ اگر عمل کے اندر تین چیزیں پائی جاتی ہیں تو تب جا کر وہ عمل قبولیت کے درجے پر پہنچتا ہے نمبر ایک عمل کرنے والا صاحب ایمان ہو نمبر دو اخلاص نیت ہو نمبر تین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو ان تمام چیزوں پر بھی قرآن کریم کی آیات پیش کی گئی اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام حدیثیں بھی آپ کی سامنے پیش کی گئیں تاکہ قرآن کریم کی آیات اور احادیث کے ذریعے سے ہم مدد حاصل کرتے ہوئے ہم عمل کو خالص اللہ تبارک و تعالی کے لئے کرنے والے بنیں اب یہ جو سنت ہے ایک آدمی ایمان والا بھی ہے دوسرے اس کے پاس اخلاص نیت بھی ہے لیکن طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے تو اس کا عمل قبولیت کے درجے پر نہیں پہنچتا اور ہم نے باقیدہ سنت رسول کو لے کر کے آگے اور بھی بہت ساری چیزیں پیش کی ہیں سنت رسول پر عمل کرنا مسلمان کے لئے ضروری ہے اور سنت کو جاننے کے لئے سب سے پہلے وہ نبی کو جانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنے محبت کی کیا علامتیں ہیں وہ بھی باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں نبی کی اتباع کیسی کرنی چاہیے وہ بھی باتیں پیش کی جا چکی ہیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کیسے کرنی ہے ان تمام باتوں کو آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کیا جا چکا ہے محترم ناظرین آج مسلمانوں کے اندر جو بے راہ روی ہے یا مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے یا مسلمانوں کے اندر جو خانہ جنگی ہے نائتفاقیاں ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ علم والا تو ہے لیکن عمل میں کوتاہیاں کر رہا ہے جس کی وجہ سے عذاب ہمارے اوپر مسلط ہو چکا ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر طوفانوں والا عذاب تو نہیں آ رہا ہے میڈکوں والا عذاب تو نہیں آ رہا ہے ہماری شکلوں کو بندروں اور سوروں کی طرح تو نہیں کیا جا رہا ہے اور دوسرے تیسرے عذاب آپ تو نہیں آ رہے ہیں یہ نہ سمجھیں بلکہ ہم ایک اہم عذاب کے شکار ہو چکے ہیں اور وہ ہے خانہ جنگی ہم آپس میں لڑ رہے ہیں علم کے ساتھ عمل ہوگا تو ان تمام چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں اور رہا مسئلہ گمراہی کا مسلمانوں کے اندر موجود ہے کیونکہ مسلمانوں کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو عمل کرتے جا رہے ہیں عمل کرتے جا رہے ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں روزے بھی رکھ رہے ہیں حج بھی کر رہے ہیں زکاة بھی دے رہے ہیں صدقات و خیرات بھی کر رہے ہیں قربانیاں بھی کر رہے ہیں دنیا بھر کی نیکیاں کر رہے ہیں لیکن ان کی نیکیاں قبولیت کے درجے پر نہیں پہنچ سکتی کیونکہ وہ اپنے عمل کو علم کی قسوٹی پر رکھنے کے لئے تیار نہیں ہے خلاصہ ایک کلام یہ ہے علم والے عمل کرنا شروع کر دیں اور عمل والے اپنے عمل کو علم کی قسوٹی پر رکھیں چونکہ یہ سیریز علم و عمل کے موضوع پر لگاتار آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے رہے ہیں اور یہ آخری اپیسوڈ ہے ہم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ رب زلجلالی والاکرام کا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ رب زلجلالی والاکرام کی توفیق کے بغیر کوئی کام اس دنیا میں نہیں ہوتا اور ہم کو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور آخر میں ہم آئی پلس ٹی وی کی پوری ٹیم کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہم کو یہاں پر بلایا مدعو کیا دعوت دی اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں علم و عمل کے اس موضوع کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے موقع فراہم کیا ذرا سوچیں اور غور کیجئے کہ یہ سارے کام اللہ تعالی کی توفیق سے ہوتے ہیں پوری ٹیم کے ہم شکر گزار ہیں اور ہم آئی پلس ٹی وی کے حق میں یہ دعا کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی پوری ٹیم کو نظر بس سے محفوظ فرمائے اللہ تبارک و تعالی ان کو ہر قسم کی پریشانیوں اور مشکلوں سے بچائے اور جو آج تک خدمات کرتے آئے ہیں اللہ تبارک و تعالی مزید ان کو خدمات کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین محترم ناظرین چونکہ اب جدائی کا وقت آ گیا ہے یہ سیریز ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہے ہیں اور جب ہم اللہ تعالی کے کلام کو پیش کرتے رہے قرآن کریم کے آیات کو پڑھتے رہے ہم بڑے محضوظ ہوتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو پیش کرتے رہے ہو سکتا ہے کہ آپ نے بھی بڑی لذت لی ہوگی آپ کو بھی محسوس ہوا ہوگا کہ واقع علم کے ساتھ عمل کی ہم کو ضرورت ہے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اسی طریقے سے سنتے آ رہے ہیں اور سنتے رہیں گے اور یہاں آخر میں آپ کو یہ بتانا ہے وہ یہ ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر عمل کرنا ہمارے لئے ضروری ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے ہم اپنی بات کو یہیں ختم کرتے ہیں علم و عمل چونکہ دو چیزیں اس کے اندر رکھی گئی ہیں ان دونوں چیزوں پر دو اشعار کہتے ہوئے آپ سے میں جدا ہوتا ہوں علم کے موضوع پر کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے آدمیت چاہیے تو علم سیکھ اے ہوشمند آدمیت چاہیے تو علم سیکھ اے ہوشمند ورنہ ہیوانیت سکھاتی ہے تجھے جہالت کی روش اور عمل کے موضوع پر اس شعر کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے اخیر میں رب زلجلالی والاکرام کے شکریہ کے ساتھ ساتھ آپ تمام حضرات کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کیونکہ آپ نے پوری توجہ کے ساتھ ہمارے اس موضوع کو سننے کی کوشش کی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ نے موضوع کو سننے کے بعد یہ ارادے بھی کر لیے ہوں گے اور آپ نے یہ نیتیں بھی کر لیے ہوں گی کہ انشاءاللہ تعالی ہم بھی اپنے علم پر عمل کریں گے اور آپ نے یہ بھی سوچ لیا ہوگا کہ واقعی ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں روزارہ کر رہے ہیں حج کر رہے ہیں زکاة دے رہے ہیں ہمارے ہر عمل کو علم کی قسوٹی پر رکھنے کی ہم کوشش کریں گے تو میں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی جو علم اللہ تعالی نے ہم کو دیا ہے اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے اللہ رب ذوالجلال والاکرام ہم تمام کو صحت وعافیت نصیب فرمائے اللہ تعالی آئی پلس ٹی وی کو مزید ترقی عطا فرمائے نظر بس سے محفوظ فرمائے اور جو لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پوری ٹیم کو اللہ تعالی نیک ہدایت عطا فرمائے سرات مستقیم پر گامزن فرمائے اور جو علم وعالے ہیں اللہ تعالی ان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو گمراہی سے بچائے آمین یا رب العالمین ربنا تقبل منا انکا انت سمیل علیم سبحان ربک رب العزت عمی سفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ